محمدی سیڈی سینٹر فتہگر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 میں بلا تخیر خطاب کے لئے دعوت دوں گا حضرت کاری مولانا یاسین بلوش صاحب کو لیکن اس سے پہلے ایک زوردار نعرہ ہونا چاہیے تاکہ تمہارے یہاں بیٹھنے کا ایک ثبوت ہونا چاہیے کہ تم زندہ دل ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی دفعہ ملاقات ہے خوشی بڑی ہو رہی ہے کہ مسجد بڑی خوبصورت ہے بندیاں دا ذوق بڑا خوبصورت ہے ایس وقت تھے کوئی عمدہ ہی نہیں لیکن کمال ہی علاقہ ہے کمال لوگاں دی سوچ ہے اور پڑے لکھے لگدہ بندے آئے ہیں تا سمیدار تا سیانے بیٹھے ہو جننا بندیاں کل مبیل ہیں مبیل بند کر دے ہو یا پھر مبیل دی آواز بند کر دے ہو جا جو بیٹھا ہوئے عدالت اچھ تو آواز بند ہندی ہے یا مبیل بند ہندہ ہے کیونکہ جا 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 نراز ہندہ ہے تو اے جا 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 گھر نہیں اے رب دہ ہے اے تھے رب بھی نراز ہو جائے گا اگر قرآن حدیث تو علاوہ کوئی کال چلی ایک کامتہ ایک کرو دوسرا ایک کرو تھوڑا تھوڑا آئے بندے نہیں ہے تا سی بیٹھے ایک ایک دو دو قدم اگے آجاؤ کیونکہ نبی پاک دے صحابہ قریب قریب ہو کے بند ہے تو اللہ پاک رحمت بھی قریب کر دندہ ہے قریب قریب آجاؤ بڑی گار آجاؤ آجاؤ قریب اندھے دو فیدے اندھر ایک تا گال دی سمجھ بڑی اندھی ہے تو ایک اللہ دی رحمت قریب آجاؤ اے بھی ماشاءاللہ میری گال بننی گئی چنگے بندے لگ دے ہو ایک ہور مان لاؤ تکریر قوڑی کراں کے مٹھی راج لو جیڑی قوڑی ہون دی ہے تر مٹھی نہیں سچی ہون دی انہا لیلہ اے عجیب جملہ ہے پیارے بھائیو قوڑی کراں کے مٹھی قوڑی مکس تمہاں تے شہد مکس نہیں ہون دا ساچتے جوٹ مکس نہیں ہون دا جہنم تے جنت مکس نہیں ہے مومن اور مجرم مکس نہیں ہے ایک کامی ہے یا مٹھی لے لو یا قوڑی لے چلو سئی مٹھی سئی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهدی اللہ فلا مزلللہ ومن یزلللہ فلا حادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد واللہ رؤوف بالعباد اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سن و سارین و مسلمان بڑایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنوستے اپنے پیارے سونے خوبصورت گھر دے اندر جمعہ ہومن دی توفیق عطا فرمائی اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام آزم قید آزم خطیب آزم مرشد آزم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا امتی بڑایا پیارے بھائیو میں انشاء اللہ تعالیٰ آج اتنی مٹھی تکریر کرانگا کہ اتنا تیز سحال کو اڑھدہ شہد بھی مٹھا نہیں ہے پیارے بھائیو چار ٹور پہو ٹور پہو ٹور پہو ٹور پہو кі بنت اٹھی جا میں چوپریا نارد Tree بھی اٹھی پہو میں چوپری تیسرا اٹھی پیٹا میں چوپری فال چوتہ اٹھی پہو میں چوپریا پنج Johns چھامان وٹی مٹھپریя جدو ستمہ اٹھی جنا تو میں کہا کتھے جا رہے ہو اگے پیشاہب آیا ہے گا سارے انہیں صالح جا pursuing اگا پیشاہب اندھا który تیزیر حدہiyorsun اس کی ورد بے توسی میں ہٹانا چاہر یا تو میری برے ایک بندے اٹھیندے لگے آئے انہوں نے کوٹ کوٹ کے تباہ چکیتے ہیں انہوں نے تھوڑا کی پرورام اٹھینہ دیں یہ میں سمجھا رہا کہ جیسے اٹھینہ ہے تو میں بھی اٹھینہ ہے توسی آئے ہو اس زیلے چھو میں آیا اکاڑے چھو تھکاورت میں نو زیادہ ہے پیارے بھائیو آج جو میں بیان کرنا چاہنا اللہ دی مدد اور توفیق ناڑ وہ اے ہے کہ اللہ اپنے بندیاں نال پیار کتنا کر دے صبحان اللہ تھے کوئی نہیں ہونی کیونکہ ادھے مہین لگ دا ہین گونگے جتے کافی سارے گونگے آئے ہوئے تو صبحان اللہ اچھی نہیں ہونی اچھی بول پا بول پا کوئی نہیں اے سباب ہے اے گناڑی گل نہیں اللہ دی طریف کی تھی کرو خوش ہو کے سارے بولو کہ ذرا سبحان اللہ ماشاء اللہ اصل نا میں لگ دے اے جلسائی نہیں آج پہلی دفعہ پسڑ تینانو وجہ موربیاں دے ٹوران دا پتا کوئی نہیں سبحان اللہ پڑھی کرو جدو تو انو کوئی گال پساند آجائے نا چنگی گال ہو رہی ہوئے موربی دے موئی چون یا حدیث پڑھ رہے ہوئے یا قرآن تے اچھی پڑھ دیتا کرو سبحان اللہ اللہ پھر ہو جاندہ راضی جدو رب راضی ہوئے گا تے تیرے نام جنت الات ہو جائے سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ تو پاک اللہ دا جڑا بندہ میں انو زمین پاک کروے نا تے میں بندے نو جواب دینا اللہ پھر تیرا جواب کی ہے اللہ دا میں گناہ ماں تو کر دینا پاک میں نے لگتا تھوڑے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں نہ تُسی آئیتہ ہی کیتا ہے تُسی سوفیسن آولادی لڑی چوائے ہو تاں تُسی سبحان اللہ پڑھ دے نہیں کیونکہ تنے معافی چاہی دی نہیں اچھی بولو سبحان اللہ پیارے بھائیو اللہ دا بندے نال پیار بڑھا ہے میں انشاءاللہ اپنی تقریر اچھ پانجن نشانیاں دسانگا اللہ دے پیار دیا اور اللہ کرے میرا گڑھا ٹھیک ٹور پوے سپی کرتا میں انہوں اشرف بھائی دا اچھا لگ دا ہے لیکن میرا گڑھا اچھا نہیں ہے کیونکہ ریسٹ نہیں ہے دن رات کئی کی پروگرام ہے اتروں میں فارق ہو کہ اکاڑے اشاطباد میرا درس ہے میرے بھائیو دوستو توجہ نربان ہے تے انشاءاللہ تے انہوں فیدہ ہوئے گا مزاتے آئے گا میرے بعد کیونکہ وہ ہے برفی جیڑا برفی ہے نا اب وہ برفی میں انہوں کھیڑا کیونکہ برفی دیا دو کوالٹی ہوں دی ہیں ایک سفید ہوں دی ہے تے ایک مٹھی ہوں دی ہے میرے بعد جیڑا مولوی آئے گا وہ بڑا ہی پیارہ آئے گا انہوں دا نام ہے ناصر مدنی نام بھی سونے منڈا بھی سونے شکل بھی سونی ہے تے بیان بھی سونے تے تسی بھی سونے ہو تو اڈا ہوں دا جوڑ ہے تے میں تے مطلب نہیں ہے کوئی مسئلہ تے انشاءاللہ تعالی جو بیان کروں گا او تے انہوں پسند شاید لگے یا نہ لگے لیکن فیدہ بہت ہوئے گا پیارے بھائیو بخاری دی حدیث ہے اللہ اپنی تکریر دا آغاز حدیث بخاری تو شروع کر بخاری شریف دے اندر حدیث ہے اللہ دا سونا نبی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیارا شگرد بیان کر دے کہ نبی پاگ نے فرمایا اللہ دی طرف جیڑا بندہ ہے کہ گیٹھمدہ ہے اللہ بندے اللہ ہے کبازو بندہ ہے یہ تے انہوں سبحان اللہ اچھی چاہی دیا ہی لیکن نہیں لگدہ ہے تو انہوں سے تو اسی نہیں بولنا آئے بندہ نعرہ پہ ماردہ یہ تے سبحان اللہ دیا ٹوٹا ہے وہ تے نعرہ کی دو لگنا ہوں نہ ماری اے غلطی کوئی نہ کرے نعرے نورے آڑی اللہ کرے آئے سبحان اللہ پاڑھ لے نا اگلے سال نعرہ مروان ہوا گئے ہیک گٹھ اللہ دی طرف آو گے تو اللہ ہندہ ہے میں انہوں بندے نہ انہا پیار ہے میں اللہ بندے اللہ بازو آ جانا حدیث اجے مکی نہیں بندہ اوٹھ ہوئے گیا ہے ایک باروں میں اوٹھ گیا ہے پانچے بندے پورے چھے کرو اور بریک بکیا ہے بلو اچھ دی کنی زبردست میں لگ دے بندہ آئے گا کیونکہ وہ بچے دی وجہ تو گیا ہے حدیث اجے مکی نہیں کی الفاظ ہیں اگے فرمایا اللہ لے بندہ ایک بازو آ وے اللہ بندے لے دو بازو آمدہ آخری الفاظ حدیث دے بے مثال ہیں بندہ اللہ لے ٹیل ٹیل کے ٹیک ٹیک کے مٹک مٹک کے موڑ دی چال میری ویسے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اللہ کرے آوے گی انشاءاللہ آوے گی ویسے آوے یا نہ آوے میں مکہ مدینہ بھی انجی تقریرہ کرنا ہوں کسے نو آوے یا نہ آوے وہ انہیں کی جید ہے لیکن سواب تا مدیہ نا پیارے بھائیو آخری الفاظ بے مثال ہیں بندہ اللہ اللہ ہولی ہولی ٹیل ٹیل کے موڑ دی چال ٹیک ٹیک کے تورکے اندہ اللہ بادشاہ نبیاں دا بادشاہ صحابہ دا بادشاہ تابیاں دا بادشاہ تبا تابین دا بادشاہ عالم دا بادشاہ سمانہ دا بادشاہ ساری کائنات دا بادشاہ جدو کوئی نیا عوضوں میں بادشاہ جدو ساری کائنات بنا چھڑی بادشاہ جدو ہر شئی مک جائے گی بادشاہ پھر بھی روے گا ہائے ہمیشہ تو ہائے ہمیشہ رہے گا اوہ بادشاہ اللہ آندا ہے میں نے اتنا بندنا پہ آ رہے بندہ ہونی ہونی آیا میں دور لگا کے آیا اللہ گل کیے اللہ آندا ہے اللہ آندا ہے اللہ آندا ہے میں نے اپنے بندے آنا پہ آری بڑھائے اور قرآن سوڑ اللہ آندا ہے اللہ آندا ہے اللہ آندا ہے غفور دا مانا مولوی پتا کی اندر مولوی ترجمہ کر دن کہ غفور دا مانا ماف کرنے والا غفور دا مانا ماف کرنے والا نہیں ہے ودود دا مانا جو مولوی کر دن آندا پیار کرنے والا پیار کرنے والا بھی معنی ٹھیک نہیں ہے اسم تفضیل دسیگن ہے اور مبالغ دسیگن اندہ مانا کی ہے وغور دا مانا ہے بہت زیادہ ماف کرنے والا تے بہت زیادہ بندے آنا پیار کرنے والا کون اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بیان اچھی دا بھڑھ لو اچھی کیوں نہیں پڑھ دے مجھ دے یوں نہیں سمجھ ہوں دی تو انہوں اچھی دی سمجھ نہیں آ رہی تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند پیارے بھائیو اگر میں شیر پڑھ گا اور بھی قرآن حدیث نہ ترجمہ ہوئے گا اور بھی یہ میں خیالی بات نہیں ہوئے گی تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اصمانا زمیننو بڑھایا اللہ اندہ نظام چلایا اللہ سمانا زمیننو سجایا اللہ غیبنو جانن علیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اولادنا دیوے نا دیوے اللہ خوشیت غم دیوے اللہ عمر بوتی تھوڑی دیوے اللہ احیم قیوم مکیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ میرے دوستوں میرے بھائیوں ائے میرا سونہ اللہ آج نمبر دار ہوئے غریب لے چل کے یا دوڑا لگا کے نہیں آئے گا اے ایم پی ائے اپنے غریب لے دوڑا لگا کے نہیں آئے گا کوئی اے میں نے ہے اوہ اپنے غریب لے دوڑا لگا کے نہیں آئے گا ہائے میرے اللہ دہ پیاری ہے جیسا اللہ تو وٹا کوئی وٹا نہیں او اللہ اپنی شان دا خیال بھی نہیں کردہ کہ میں اللہ میں رب میں بادشاہ ماتا بادشاہ ہمیشہ تو بادشاہ ہے ہمیشہ رہے گا اتنا بڑا لے ان دی ذات بھی وٹی ہے ان دی شان بھی وٹی ہے ان دی بات بھی وٹی ہے قیامہ دا دن آئے گا سارے زمین تے ساریاں سمانہ تے زمین نانو ہاری شین اللہ پیٹ کے ایک موٹے لے لے گا اتنی بڑی اللہ دی ایک موٹے تے اللہ دی ذات کے دی وٹی ہوئے گی اللہ اپنی شان دے خیال بھی نہیں کردہ اللہ دا جہ دو بندہ میرے اللہ ایک گیٹھم دے میں بندے اللہ ایک بازو آجانا بندہ میرے اللہ ایک بازو ہم دے میں اپنے بندے لے دو بازو ہم نا بندہ میرے لے چالے کیم دے میں رب بندے لے دار لگا کھلنا اللہ اکبر پیارے دوستو ایک بخاری دیا دی سے گینیا پانچ نشانیاں اللہ دے پیار دیا میں تشنا چلنا پہلی نشانی کیے دین دیا سانی میرے پیار دی نشانی پہلی اومتہ دا دین سانی ہے اللہ نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا ہے اللہ اکرآہا فردیم اللہ یکلیف اللہ نفسر اللہ غصرہ اللہ دے میں اپنے بندے لوں اتنا ایک بوجھ ڈالنا جتنا ایک بوجھ اٹھا سکے اور میرے دیل دے اندر تنگی نہیں ہے پہلی اومتہ دے اندر بہت دین سخت ہے آج ساٹھی دیل دے اندر سختی نہیں تُسیہا کہ کی دلیل ہے دلیل ہے پہلی اومتہ دے اندر جدو رمضان امدہ چھے مہینے امدہ ایک رمضان بندہ انہ دے روزہ کی میں ہے انہ دے روزے دی ٹیمگ کی ہے افتاری تو افتاری تک درمیان سیری کوئی نہیں انہ دے روزے دے اندر سیری جا وجود کوئی نہیں جتنا چر جاک دے راندے آن کھان دے راندے آن یا سان جان دے آن انہ دے سانائی اے جس میں لو جیوے انہ نے روزہ رکھ لیا ہے سانائی سیری گنی جان دی چویاں گھنٹیاں دا انہ دے روزہ بندہ ہے چھے چھے مہینے آدھا انہ دے رمضان بندہ ہے اگر چویاں گھنٹیاں تو بعد ہوئی افتاری تو پہلے پہلے کوئی سان جان دا تے پھر انہ دے روزہ اٹھتاری گھنٹیاں دے بندہ سی میں نے ایمان دے سو اٹھتاری گھنٹیاں دے روزہ مشکلے کے آسان ہے خوڑی علی بول لو مشکلے چویاں گھنٹیاں دا جون جولائی دے مہینہ ہوئے تو رمضان آجائے چوویاں گھنٹیاں تو بعد افتاری کرنی پہوے مشکلے کے آسان ہے چویاں مہینہ دا رمضان ہوئے یا ایک مہینہ دا رمضان ہوئے ایمان نہ دسو چویاں مہینہ دا رمضان آسان ہے کے مشکلے جدو نمبر آیا تیرے تو میرے سنے نبی پاک دا سبحان اللہ اللہ نے آکھیا اللہ نے کی آکھیا مسئیب آتا ہے سبحان اللہ کوئی سبحان اللہ جدو گھڑی دا پیٹرول موک گیا نا او دو وے دے رویا ہے پھر گھڑی روک جا سی سبحان اللہ ہولی ہولی پڑی رکھو ہون میں اچھیاں دا ہی نہیں جدی میں تو اچھیاں گھلتی ہو گیا نا ہون دی مادرہ ہولی ہولی بور سبحان اللہ جا خیرہ ایڈنیا ایڈنیا لاشا پہنیا تا سبحان اللہ نکل دا نہیں سبحان اللہ میں بیمار بندہ پڑی جا رہے ہیں سبحان اللہ ایڈنیا پڑی نکل دا لاشا کے ڈنیا ماشاء اللہ باڑری لوگ تھے ویسے ہی دلیر ہوندہ پیارے بھائیو توجہ کرے آئے اللہ کی آدھ اللہ اپنے نبی نو اللہ آدھائے میرا ابراہیم خلیل اللہ بن کے آیا موسیٰ نبی کلیم اللہ بن کے آیا عیسیٰ نبی روح اللہ بن کے آیا جہ دو تیرے تا میرے نبی دیواری آئی امامِ کینہ دیواری آئی والیِ بطحہ دیواری آئی شمس زہاں دیواری آئی عبداللہ دے چند دیواری آئی شیما دے ویر دیواری آئی بدر منیر دیواری آئی سراج منیر دیواری آئی تے میرا اللہ کی آدھائے اللہ فرمایا اے خلیل اللہ نہیں ہے قلیم اللہ بھی نہیں ہے روح اللہ بھی نہیں ہے نجیہ اللہ بھی نہیں ہے اے تے میرا سوڑا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حبیب اللہ بڑھ کے آیا ہے حبیب اللہ کوئی نہیں حبیب اللہ میرا تے تیرا سوڑا نبی ہے جی میں سارے نبیاں تو زیادہ پیار اللہ دا آمنا دے سوڑے لال نالے اے میں ساریوں متائی چو زیادہ پیار اللہ پاک دا امت محمدی انالے اللہ دے دین آسان ہوگے دین دی آسانی میرے پیار دی نشانی کیوئے اللہ آسان ہوئے فرمائے اے میرے سوڑے حبیب اپنی امتوں اعلان کر دے ہو قرآن جو میں کہے چھڑے لا اکراغہ فی الدین کہے چھڑے میں قرآن میں دین آسان ہوئے گا سارا اللہ کی میں آسان کی تائی فرمایا اوہی میرے ہی بندے آن تو سی وی میرے امتی ہو تو سی وی میرے بندے ہو اوہی میرے نبی آن تو سی وی میرے نبی ہو توڑے نا پیار بڑا ہے تو توڑے یارا نال بھی پیار بڑا ہے اللہ کی نا پیار ہے اللہ دے چھے مہینے دا رمضان لے پنجا میں نے دا رمضان لے چارہ مہینے دا رمضان لے تنہ میں نے دا رمضان لے دو مہینے دا رمضان لے ڈیٹھ مہینے دا رمضان لے سوہ مہینے دا رمضان لے دی ادواز صبح اللہ ہو جائے تنہوں جملہ نہ دیا ایک مہینہ رمضان اللہ ایتے سمجھا گئی ہے دیل آسان بڑا ہو گئی ہے چھے مہینے حسیان کو اڑ دے باسی ہو تینوں رمضان رکھنا پوندہ سمجھا جاندی وڈے وڈے نیک لوگ رو دے رکھنے چھڑ جاندے اے اللہ دی کنی کرم نوازی ہے اللہ دے ایک مہینہ رمضان اللہ رو دے دیٹھے مگ کئی ہے اللہ دے آر ثالی کلٹ وی نئی چوی کلٹ وی نئی باوی کلٹ وی نئی وی کلٹ وی نئی سبحان اللہ دواز چاہی دے اوچھی بولو حد کڑ کڑکے بولو اللہ ساڑی رو دے دیٹھے مگ کئی ہے اللہ دے گرمی آدھے اندر سوڑا گھلتے تے سردیاں دے اندر بارہ گھلتے باکہ اللہ دنیا دا کیونوں نے جتنا گوڑ مٹ پو اتنا مٹھا ہوں دے اللہ گوڑ دے تپلے شہرے ہی کوئی نہیں چھے مہینے آڑے ساڑھے نڑھنے کے جواد گئے کیوں کیوں نہ دے امالے چو گوڑ بہت ہے اللہ ساڑھا تا گوڑ تھوڑا جائے ایک مہینے دا رمضان رہ گیا بارہ گھنٹے آدھا رو دا رہ گیا اللہ سواب دا کی بڑھے گا اللہ دے سواب چھے مہینے آدھا دیا آگا اللہ سواب چھے مہینے آدھا کیوں دے رہے ہیں ایک مہینے جوڑوں دے رہے ہیں پانچھے مہینے میں ہی نہیں رہے ہیں چار مہینے میں ہی نہیں رہے ہیں تمہ مہینے میں ہی نہیں رہے ہیں سواب کیوں دیر ہے چیہ میں نے آدھا اللہ آدھا ہے واللہ رووووووووووووم مشرل بالاب 했어요 میں نے سوڑے نبی دے كہلا مانا امال پہ آری بڑھے ہیں اللہ اللہ اکبر ہونے رمضان آمان آ رہا ہے میں ایک اللہ اڈوانس کر رہا ہے کیونکہ تسری ساری عمر صدینا نہیں اگر پہلی دفعہ صدیان ہے ہونے عیسیٰ نبی نازل ہوئے گا پھر صد ہوگے پتہ نہیں پھر میں آمنا ہے کہ نہیں آمنا آج جی میں دستہ پہ رمضان دے روزے رکھو گے ہاتھ کھڑے کر دے ہو پھر پتہ نہیں ملاقات ہے کہ نہیں ہاتھ کھڑے کر دے ہو اتنا آسان دین رب نے دے چڑھیا ہونے رمضان دے روزے چھڑھو گے کہ رکھو گے آگے آجو اللہ ایک دن جبرائیل نواد ہے لے کے سواری سی جبریل آیا لے کے سواری سی جبریل آیا چوم چوم کے تلیاں پہ سائنوں جگایا لے کے سواری سی جبریل آیا چوم چوم کے تلیاں پہ سائنوں جگایا آج تین رب نے ارشتے بلایا کر سونے جلدی تل مڑا سفر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نلذی اسراء بابدہی لئیلم من المسجد الحرام پیارے دوستوں میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا جبرائیل تو فرشتیاں داتے سردار ہیں پر میرے محمد دارنو کرتے غلام ہیں جا میرے حبیبنوں لے کے آ اللہ کی تھے لے کے آنوا فرمایا میراج ہونی ہے اللہ کسے نو میراج اکھوں تے اندر ہوئے کسے نو میراج مچھی دے پیٹے ہوئے کسے نو میراج آگے چھوئے کسے نو میراج پہاڑتے ہوئے کسے نو میراج دریان چھوئے اے سوڑے نبی جی اللہ جی میں جبرائیلہ میں پچھنا چاننا سوڑے نو کچھے بھلا رہے ہو فرمایا میں اللہ اپنے حبیب دا میز بانا تے آج میرا حبیب وی آئی پی انشان دا میں مانے کسے نو میراج آگے چھوئے کسے نو میراج اوڈی پہاڑتے ہیں کسے نو میراج مچھی دے پیٹے میں میرے نبی نو میراج پہاڑتے نہیں اوہ دریان چھوئے نہیں آگے دے اندر نہیں پانیاں دے اندر نہیں میرے نبی نو میراج ارشاد ہوئے آئے ہیں جو پہنچ گئے نو میراج اوڈی پی میمان اللہ نے الملاقات تھی پیارے دوستوں میرے بھائیوں ہون میمان کسے کل جاندہ ہے تجڑے چنگے چنگے میز بانا اندر اوہ اپنے میمان نہ دی کدر ایک اردن کے توفے دیندر میرے نبی نو اللہ نے توفہ دیتا بڑے سارے توفے لیکن ایک توفے دا ذکر خیر ہے اوہ کی ہے اللہ دا سوڑے یا تُو میرا پیارا بڑے تے میں ایک توفہ دے لگا اللہ دے فرمایا پنجا نمازہ پڑھا لوی آپ بھی پڑی پنجا نمازہ اللہ گھلتے کنین فرمایا چووی گھلتے نمازہ کنین پنجا نمازہ تیم کی میں بنے گا ہر عدد گھلتے بعد نماز ہونی آئی تے انہوں سمجھا جانی آئی کہ دین مشکل کنہ تے دین ہونہ آسان کنہ پنجا جو پڑھنیا پہنو دیا نہ شادی کرن جو گے نہ غمی کرن جو گے نہ مردے دفناون جو گے نہ مردے نوامن جو گے کیونکہ انہیں تے دوبارہ زان ہو جانی آئی تے جے نماز نہ پڑھ دے تے مسلمانی ختم ہو جانی آئی تے جے مردے نہ نوامن دے تے کی بڑھنا سی جے منجی نہ گڑھ دے تے کی بڑھنا سی منجی وڈیوی نہیں سی جانی کٹی نہیں سی جانی گائی نہیں سی جانی کھاتی نہیں سی جانی بڑھنا ہاں میرے اللہ واقعی تو سچ کیا ہے کہ دین دی آسانی تے میرے پیار دی نشانی دین آسان کتنا ہے فرمایا موسیٰ نبی کوڑ میرے نبی آگئے اللہ دے نبی تر تیز تے ٹھوڑ دے آرہے آنا امت نو جلدی جلدی توفی وڑھنا نمازتا ہے جدو آئے نا موسیٰ نبی کوڑ تے موسیٰ نبی آنا دا بھائی جان ہر نبی نے میرے سونے نبی پاک نوں اپنا بھائی آکے دو نبیاں نے میرے سونے نبی نوں بھائی نہیں آکے آ اپنا بیٹا کے بخاری دی حدیث پڑھو اے ساریاں وزاتہ ملنگیاں اکیڑے دو نبیاں جنہ نے اپنے سونے نبی نوں بیٹا کے آئے ایک آدم نبی ایک خلیل اللہ نبی موسیٰ نبی کوڑ جدو آگے ستوہ سمان ٹاپایاں تھلے باقی پانج سمان رائے گیاں جے موسیٰ نبی کوڑو آجان دے تے باقی دا چپاں وٹی بیٹھے آن تے پھر پنجانی مادا مل جانی آسان موسیٰ نبی آن دے سونے بھائی جان اللہ کوڑو کی انام لے کے آئے ہو اکے اللہ نے بڑا پیار کی تے فرمایا کی کی تے اکے اللہ نے پنجانی مادا دی تیاں فرمایا پھر چوپکاری چوپکاری کے پانڈ بان کے لے کے آ رہے ہو اکے جی میں تے ساری اماری چوپ رہنے جملہ نہیں سمجھے انہوہ اللہ وحیوہا میں تے او دو بولنا جے دو سماننا تو ٹیلی فونم دے میں اللہ دے سامنے بولنا نہیں میں کدھی بولیا ہی نہیں اور وی نمازہ رب دے دے وے میں فر وی بولنا نہیں موسیٰ نبیوں دے کیوں فرمایا جیسے رب نے یتیم نو نبیوں دے سردار بڑایا ہو دے کاؤسر دے سردار بڑایا جلتہ دے سردار بڑایا جیدے جیدے میں جا رہے ہو میری شان اللہ نے بڑھائی ہے موسیٰ نبیوں اللہ نے کیا فلا جگہ تیاجہ تینوں کتاب دیرنا جدو آمنہ دلال دیواری آئی سبحان اللہ ڈواز شایدہ اللہ نے انداز بدل دیتا کیے میرا نبی مدینے میں قرآن مدینے میں نبی مکہ میں قرآن مکہ میں نبی بدر میں قرآن بدر میں نبی اہد میں قرآن اہد میں نبی حنین میں قرآن حنین میں نبی مراج پہ قرآن سمانہ تے نبی امی اشاد بس رہتے قرآن بس رہتے آئے آئے کیا شان ہے میرے سونے نبی با اکدہ قدی موڑا ہے تشانے نبی موضوع گا آج تے میرا موضوع ہے تینوں دسنا تنہ اپندیو تو اڈے ناد رابدہ پیار کنہ ہے اللہ اکبر اچھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر ہے میں اپنے رابدی قدر دانی نہ کینا جیسے نینیا شانہ دیتی ہیں یتینوں نے میں نہیں بولنا فرمایا تسی نہ چلو بول لو آ لیکن ایک میری من کے بول پا اے بھی موسیٰ نبی دی بڑی وڈی نکی ہے کہنے لگے میری امت دو نہیں پڑ دی آئی تیری امت پجاکی میں پڑ ہوئے تسی دہ پڑ ہوگے تسی دہ پہنبر اللہ دے لیکن تسی اگر واپس چلے جاؤنا تیری فیدہ ہوئے گا امت اوپڑی نہیں کوئی نہیں تیری امت گنے گار نہ ہو جائے تیری میرے نبی نے امتنا پیار بڑا سی قرآن پتا کیا دا ہے حریصر علیكم بالمؤمنین روث الرحیم موسیٰ 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 قرآن تک کمال شان نبی دا تصور ماشا اللہ ماشا اللہ ویکھو نا ذرا میری برفی نو ویکھو ہے ہے برفی کے نہیں اور کدھی کاری برفی ویکھی جے ہمیشہ برفی سٹی اور دیدہ مٹھا بھی ہوئے گا جدہ بول لے گا کھانڈ مو چکھوڑے گا کھانڈ یہ ساڑے خطیب نو اللہ نے عزاد بکشیا ہے کہ اتنا پیارا بول دا ہے کہ ہر بندہ چاندہ ہے کہ کوئی چاند مٹ بیان کرے لیکن میرے تو موضود آجیا غاز ہی ہے ہن کی بنے گا بہرحال ہن میں کلوز کرنا کیونکہ پیر میرا آگے پیر کالی پگڑی یڑا پیر پیارے بھائیو موسیٰ نبی آدھا سونے ہو وہاں پہ چلے جاؤ تے میرا نبی اللہ کل وہاں پہ چلا گیا تے اللہ کہنے لگے سونے ہو کی میں آئے ہو فرمایا میں تے چلائی جانا سی پر میرا موسیٰ بھائی آدھا نمازہ گھاتا آلو فرمایا نمازہ پہن تاولی گھٹ کر چھڑی یڑ شبان اللہ دکھا یا کدامی پہن تاولی گھٹ گئی یا فرمایا پنجاب پڑھ لوگے اللہ دن بیان دائے میں پڑھ وی لماں گا ہاتھ پڑھ وی لماں گا امتنوں آکھاں گا جیسے رب نے اتنا دین آسان کر چھڑے کتھے پانجاب نمازہ کتھے پانج نمازہ اسے وی کہتی واپے سارے او میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے زین جندر پہ سو آ جایا اللہ جنہ گھڑ پاؤ انہ بھی ٹھان دے اور نمازہ پانجاب چلو پانج رہ گیا پھر نمازہ سواب کی ہوئے گا جی پانجاب پڑھ لائیں دے اوکے سوکے ہوگے سواب بھی تا بڑا ملنا سی پر میرا اللہ بولیا اللہ دا دین دی آسانی میرے پیار دی نشانی اللہ پیار کی میں فرمایا دین میں آسان کر چھڑے اور دوسرا پیار ہے کہ تُسی میرے محمد ہے غلاموں جی میں منو نبینا پیار ہے او میں منو امتنا بھی پیار ہے پاڑ پانج لاؤ سواب پانجاب دا لیلو بلے بلے اللہ انہ بھی نہیں پڑھ لیا اوہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کی خیال ہے گل مکا نہ دیا ٹائم کافی ہو گیا ہے تو انہاں بھی بڑا سفر کرنا ہے دوسری نشاڑی اللہ دے پیار دی لے لو ایوی بخاری دی عدیس ہے میرے سوڑے نبی نے فرمایا اللہ نے ایوی منو انعام دیتا ہے امت واسطے کی انعام ہے پہلی امتان دے لوگ اگر گناہ دا ارادہ کر دے آن تو انہاں دا گناہ لکھیا جاندہ میری امت اگر گناہ دا ارادہ کر دے گی تو گناہ لکھیا نہیں جائے گا پہلی امت دے لوگ اگر گناہ دے ارادے تو بعد گناہ کر بندے تو فوری گناہ لکھیا جاندہ جد امت محمدیہ دیواری آئی یعنی تو آٹی میری واری آئی تو اللہ نے اپنے نبی دی وجہ دوسرہ لیکنہ خیال رکھے فرمایا امت محمدیہ دیواری آئی تو سی ارادہ کروگے میں گناہ نہیں لکھا گا جے گناہ کر باؤگے تو اللہ دے نبی نے فرمایا تبرانی دی حدیث ہے اللہ مالبانی نے اس حدیث رو صحیح کے ہے فرمایا چھان گھنٹیاں تک بندے نو اللہ مولتے دندہ چھان گھنٹیاں دندر اندر اگر امت محمدیہ دا خلام گناہ دا ارادہ کرن تو بعد گناہ کر بھی بھوے چھان گھنٹیاں دندر تباہ کر لوے تمہے لانا انہیں گناہ کی تائی کوئی نہیں ہی بلے 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 مافیاں دے کلمہ جے پھر اللہ سونے آئی گلے پسند تینوں دیر اللہ سونے آئی تیریاں آتا ماں اگے میریاں ختمہ کی تیریاں آتا ماں اگے میریاں ختمہ کی تنہ دے مقابلے نیسے رہا اللہ سونے مافیاں دے کلمہ جے پھیر اللہ سونے گالے پسند تینوں دیر اللہ سونے گینے گینے اللہ جی خطامہ دستان کیڑیاں مچ گیا میتو تہنے رہا اللہ سونے مافیاں دے کلمہ جے پھیر اللہ سونے گالے پسند تینوں دیر اللہ سونے آخری جملہ بڑا پیارہ آرے اڈوان سبالا چاہی دیئے پا میں حوڑی دے دیو چنگا ہا یا مندہا اخیر تیرا بندہا آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سوڑے بافیاں دیکھنا مجھے پیر اللہ سوڑے گالے پسند تنوں دیر اللہ سوڑے اللہ دا پیار ویکھو پہلیوں میں تنوں گناہ تو باف مولت نعید تھی مجرم ٹھہرایا ہے پرچاکتیا رب دی ذات نے جدو امت محمدیہ دیواری آئی فرمایا چھانگلٹیاں تو باف اگر گناہ جی توبہ نہ کرے اللہ دا ہے ایک گناہ لکھ لہو کچھی جی پلسر نال اللہ کچھی پلسر نال کیوں گناہ لکھ رہے ہیں اللہ دا ہے مہو تو پہلے پہلے میرے محمد غلام نے توبہ کر لی تو میں کچھی پلسر نال تا لکھنا جلدی مٹائی نہ دیو بلکہ گناہ میں مٹاؤ تو گناہ نو نیکیاں دن در تبدیل بھی فرماؤ دوسرا رب دا پیار فرمایا کوئی نیکی دا ارادہ کرے پہلی امت ثواب نہیں لکھا جڑا امت محمدیہ دا بندہ اگر نیکی دا ارادہ کرے گا اللہ دا میں اراد دے تو پورا پورا ثواب دینا ہو مثلا تو اسی جمعہ دا ارادہ کی تھا جمعہ نہیں پڑ سکے اینج نہ سمجھنا کہ جمعہ دا ثواب نہیں جتنا ثواب جمعہ دا سی پڑے آبھی نہیں ثواب پورا مل ایک یہ ڈا وڈا رب دا پیار ہے اے بخاری دی حدیث ہے ہن میں تین کتاب میں چون حدیث دست ہوا نسائی ابن ماجاب ادعو اور اے تین کتاب میں دی حدیث علامہ علبانی رحمہ اللہ نے صحیح کی ہے پیارے بھائیو اللہ دے سونے نبی نے فرمایا میرا غلام میری امت دا مسلمان اگر سوین لگیاں اے ارادہ کر کے سو جائے یا اللہ میں سوین لگاں میں فاطوین لگاں یہ میری زندگی ہے تے پھر میں ارادہ کرنا اللہ میں نے اٹھا دے بھی میں پشلی رات مسلط آ کے تحجدی نماز پڑھنا چاہنا لیکن ہویا کی کسے اٹھایا بھی نہیں اور خود اٹھایا بھی نہیں یعنی نیندہ غلبہ ہو گیا ہے اوہ دے اٹھے جیدو ازان صبح دی ہوئی ہے بندہ پریشان ہو گیا اللہ دے نبیان دے پریشانہ ہو گیا اللہ نے تے انہوں پریشانیتو بچا چڑھے فرمایا میں تا پریشانہ میں تحجد نہیں پڑی تے میں انہوں کلنا گھٹا گیا اللہ فرمان دے تے تے تہجد نہیں بھی پڑی تے میں رب نے تے انہوں تحجد دے چھٹیے گل کیے گل اے اللہ دے امت محمدیہ ناری میرا پیار تو ارادہ کرے نہ آمن کر سکے اے جنہوں سمجھی کہ میری نے کی ضائع ہو گئی تو ارادہ کی تائے تے نہیں کر سکے تیرے ارادہ تے رب نے تے انہوں تحجد دے چھٹیے اللہ پڑی نہیں دلتے کیا ہوں آئی اللہ دے واللہ روفم بالعباد میں اپنے بندے آنال پیاری بڑھائیں یہ دوسری اللہ دے پیار دے نشانی کہ ارادت نہیں ارادت نہیں ایک اور دی سنلو انہی پیاری عدیث ہے تیرے دل تے تھٹی تھار فریج دے لگی ہوئی ہونے ہونے کھیر نہ لگے یہ دی مٹھی عدیث ہے یہ وہ عدیث ہے جنہوں چیما بھی نہیں کر سکتے میرے دوستوں اللہ جانے کی دان بڑھ سی پیارے دوستوں میرے بھائیو توجہ ہے کہ نہیں نکی جی سبحان اللہ چاہی دی ہے اس حدیث نے دنیا دا بندہ سیف نہیں کر سکتا حدیث ہے بندے نے تحجد پڑی بھی نہیں سمین لگیاں ارادہ بھی نہیں جدہ اٹھے آئے تو ساری رات حجہ دے لکھی آگے آئے حجہ دے لکھی آگے آئے حجہ دے لکھی آگے آئے ہے جان کے نہیں عدی عدی خیر جمی نہیں دیل سے کے نہیں عدی تا جام گی تا ہونے پوری جم ہوئے وہ کھونا کیڑی کمال گال ہے کہ مجھے مدنی صاحب پڑی بھی نہیں پڑی بھی نہیں تحجد آرادہ بھی نہیں لیکن جدہ صبح ہوئی وہ تحجد گزار مکیا گیا واہ میرے اللہ ہونے اے بندے ہیں اللہ تھوڑے جے سوست تو تھوڑی جی سبحان اللہ ڈواز پڑھو تو نو دے آپ پوری حدیث پیارے نبی نے فرمایا ایسا واسطہ ہے اللہ کوئی وجہ آتے ہے نا تحجد جو ایڈی وڈی عبادت دے دیتی سوستیاں سوستیاں ہی کہ گال کی ہوئی ہے اللہ دے گال لے ہوئی ہے اے نا نے عشاء دی نماز جماعت نال پڑی آئی میرے گھر میں صبح دی نماز جماعت نال پڑی ہے اللہ دے گھر میں اے دو نمازہ جیڑا بندہ جماعت نال پڑھ لے وے اوہ ساری رات سوستیاں گزارے اللہ دے تیری تحجد ہے اللہ ارادہ ویدہ جدہ نئی پڑی وی نئی دیتے کیوں آئی اللہ دے واللہ آخو روف بالعباد مینو اپنے بندہ نال پڑی آری بڑھائے یہ تا لمبی گال ہے اتھے گھنٹا چاہید ہے لیکن لیکن ازان ہونا نالی ہے وہ نہیں آئے مگر لا مولوی کی دے گتنا نے یہ تا بیچارہ مینو کو جناک سی لیکن دعا تا دے سی نا دیدو دیدو کہ ایتنا چیر لا چڑے ہیں بہارحال چلو اے میں ادی ادی گال کر اتھے سٹا اتھے ویسے گالیں ایک نکلی ہور کرا مستدرک حاکم دی حدیث ہے علم مالبانین ہے ایس حدیث نے بھی صحیح لکھیا ہے مستدرک حاکم اٹھاؤ حدیث ملے گی کی حدیث ہے فرمایا ازان ہوئی بندے نے وضو کی تھا وضو کر کے پید المسیح تلے آیا جماعت نال شامل ہون واس تھے یا مسیح تلے آیا تسلام پھر گیا رکعت ایک نہیں ملی بندہ پریشان اللہ دا میرے بندے پریشان اللہ میں انہوں تے تشہد بھی نہیں ملے آ نماز دخول ہی نہیں ہویا میں تے جماعت نیت نال گھروں ٹرے آ وضو کر کے ٹرے آ اللہ دا جڑا گھر وضو کر کے ٹرے میرے گھر در اندر آوے تے میں فرشتہ نو بولا کے آپ نے اس بندے دے بارے فخر کرنا تُسے یاد دے اوپ انسان نو پیدا نہ کر اووے خلو گھر وی تیاریاں وٹ کے آ رہے تے جڑا بندہ گھر وضو کر کے اللہ دے گھر چاہ جاوے جماعت نا شامل ہو جائے فرمایاں اتنا سواب ہے جی میں بیت اللہ دے اندر احرام بن کے ایک حج جنو سواب ہے گھر وضو کر کے چلے آپ مسید چاہیا اگو سلام پھر گیا بندہ پریشان ہو گیا میرا اللہ دے اوپ پریشان اللہ میری جماعت چلی گئی اوہ جو میں انہوں ستائی نیمہ دا سواب ہونا تھی انہیں ایک دا ہوئے گا اللہ اینا گھٹا آگے میں پریشان کی میں ناوہ اللہ دے تو ارادہ کر کے چلے با میں نیمی نماز ملی تو میرے محمد غلامے میں اراد دیتا تنہوں پوری جماعت سواب دے اللہ جماعت نا شامل نہیں ہویا پھر پوری جماعت سواب کیوں جتائی اللہ دا واللہ رعوفم بالعباد میں انہوں اپنے بندیانان پیاری بنا گل خور بھی یہ کہیں چپاوٹ جاننا چپاوٹ جاننا کیوں کہ لمبی نہ ہو جائے تیسری نشانی اللہ دی پیار دی اختصار تیسری نشانی یہ ہے دیکھو سوچا نہیں گا لے سمیدار بیٹھو اراد دا کرو تے سواب مل دا ہے کیوں نہیں اراد دا کرو تے سواب دن دا ہے انہ تو اڈے نار اللہ نو پیار ہے تیسے خدا نکاس تھا بھول چوک کے میں تو تیتھوں کوئی نیکی ہو گئی ارادیاں تے سواب دیتی جاندہ ہے تیسے نیکی ایک ہو گئی تے سواب کرنا ہوئے گا انہ میں انہوں وکھاؤ تیم انہ میں انہوں وکھاؤ وہ دو جلدی دے دا دا سینا وہ پیارے ہو انہ میں انہوں گھڑیاں وکھاؤ دے میں انہوں تا نہیں انہ میں کوئی گھال نہ کروں پھر چلو بس کرنے انہوں تا تیم ہوئی وکھی گئے انہوں آخر داوانا ان الحمدللہ پھر کدھی آیا اے توانگی باتے